جائیں دوستو کیسے آپ لوگوں میرے آپ سے بہت اچھے سوں گے سواگرد ہے آپ کا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ لرننگ تھیوریز کے بارے میں یعنی عدیقم کے صدحانت کے بارے میں جانیں گے دو پرموخ منو ویجانک جنہوں نے عدیقم کے صدحانت دیئے ہیں جنہوں نے لرننگ تھیوریز دیئے ہیں پہلا تھانڈائک جن کے لرننگ تھیوری کو ٹرائل این ایرر تھیوری کہتے ہیں دوسرا پاولو جن کے لرننگ تھیوری کو کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری کہتے ہیں تو ان دو پرموخ منو ویجانکوں کے لرننگ تھیوری عدیقم کے صدحانت کو جانیں گے آوات بستیو ویڈیالے میں بی ایٹ فرسٹیئر کا سیکنڈ پیپر ہے اور ہمیسا 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 سوال ایک آپ سے جرور اس سے پوچھا جاتا ہے تو آج دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے تو انہوں نے کیا پرچی بادن دیا کیسے سمجھایا کیسے ریسرچ کیا سارے چیزوں کو ہم جانیں گے سو بینا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سائیکولی آف لڈنگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بی ایٹ فرسٹیئر سیکنڈ پیپر کا یہ ایمپورٹنٹ ٹوپیک اور ہم شروع کریں گے سب سے پہلے تھانڈ ڈائی کا پریاست ایوام ٹوٹی کا سدھان ٹوائل اینڈ ڈیرر ٹیری دوستو جیسے کی نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کو ہم ٹوائل اینڈ ڈیرر ٹیری کہتے ہیں پریاست سے ہم ٹوٹی کا سدھان کہتے ہیں واسطو میں تھانڈ ڈائی یہ تھانڈ ڈائی جو منو بیجیانک ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں پہلے اس کو عام بھاسا میں سمجھ لیتے ہیں پھر یہاں پہ ہم چلیں تو دیکھیں تھانڈ ڈائی کا اگر آپ کسی بچے کو سکھا رہے ہیں تو اس بچے کو یہ پرابت ہونا چاہیے کہ اس کو سیکھنے کے بعد کیا ملے گا اسے بس آپ یہ بتا دیجئے کہ سیکھنے کے بعد کیا ملے گا اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے گلتی کرنے دیجئے اگر وہ گلتی کرتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش میں گلتی کرے گا کچھ سیکھیں گا ایک سمیں ایسا آئے گا کہ انہی گلتیوں سے وہ سیکھ جائے گا کہ اس کو واسطہوں میں کیا کرنا ہے اسے واسطہ میں کیا پانا ہے اور پھر وہ اس چیز کو پا جائے گا جیسے کسی بچے کو اگر آپ کچھ سکھا رہے ہیں اسے ٹیبل سکھا رہے ہیں ٹیبل میں آپ کو بتا ہے کہ مطلب دو ایکم دو دو دونا چار تو بچے کو اپنے سے کرنے دیجئے دو ایکم دو پھر دو کو دو بار جوڑے گا چار پھر دو کو تین بار جوڑے گا اچھا کچھ گلتی کرے گا سیکھے گا کچھ گلتی کرے گا سیکھے گا اب بس اس کو یہ بتا دیجئے کہ تم پورا ٹیبل یاد کر لوگے یا پورا ٹیبل کر لوگے تب تم کو لاشٹ میں کوئی چوکلٹ ملے گا کوئی کھلونا ملے گا یا کوئی گفت ملے گا تو وہ بچہ اس گفت کو پانے کے لیے گلتی کرے گا اور لاشٹ میں کیا کرے گا وہ سیکھ جائے گا تو یہ تھانڈائی کا یہ تھیری تھا اس کو ہم اب کتابی بھاسا میں سمجھیں گے انہوں نے کیا پریوک کیا وہ سمجھیں گے آج درہ شروع کرتے ہیں دیکھئے تھانڈائی کا یہ سی دانٹ آدھگم یہ چھتر میں کافی مہتپون ہے تھانڈائی کا ماننا ہے کہ پرتیک آنکریا کے پیچھے کسی نہ کسی ادیپن کا ہاتھ ہوتا ہے ادیپن کا مطلب سٹیملس جیسے بچے کے سامنے کھلونا ہے کہ وہ ہمیں کھلونا پانا ہے ادیپک واسپا میں جیسے ایک نمبر میں سوال یہ بھی پوچھ دے گا کہ what is stimulus یعنی کہ ادیپک یا ادیپن کیا ہے تو وہ کارک یا وہ چیز یا وہ فیکٹر جو آپ کو کوئی پرتیکریا کرنے پر بات دے کریں مطلب جو آپ جس کی وجہ سے آپ کوئی پرتیکریا کریں تو وہ stimulus کہہ لاتا ہے تو انہوں نے کہا تھانڈائی کہ پرتیک آنکریا کی پیچھے کوئی stimulus ہوتا ہے ہم کچھ کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک stimulus ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ چیزیں پرابت ہوں گی تو یہاں ادیپک پرادی پر اتنا پربھاؤسالی پیڑام ڈالتے ہیں کہ اس کے فل سوروپ ہوا ایک ویسیس پرکار کی انکریا کرنے لگتا ہے اس سے ادیپک انکریا سمبن دورہ پرکٹ کیا جا سکتا ہے اب دیکھئے اس کو انہوں نے کیسے صدقیا تھا تھانڈائی نے کیسے اس کو صدقیا تھا اور اس کے بارے انہوں نے کیا کہا تھا تو تھانڈائی کہتے ہیں دوستو کہ تھانڈائی کا کہنا ہے کہ پسو یا منوسیے کہ کسی کارے کو پریاث تلوٹی دوارہ ہی سیکھتا ہے کسی کارے کو پریاث مطلب گلتی کرے گا پریاث کرے گا ہو سکتا ہے گلتی ہو پھر پریاث کرے گا پھر گلتی ہو دھیرے دھیرے ایک بار کیا ہو جائے گا سیکھ جائے گا تھانڈائی نے اسے شروع میں چین اور سنیو جی کا نام دیا تھا بعد میں اس کو بھول بعد میں پرانے دورہ بھول کرنے کے بعد اسے صحیح انکریہ چن کر کارے کرنے کی صدقیا اسے بھول کا صدقیا پہلے انہوں نے کیا کیا تھا شروع میں ان کو چین ایون سنیو جی کے نام سے ڈالا تھا بعد میں اسے پریاث نے ایون بھول کا صدقیا کہہ دیا ٹرائل این ایرر تھیری کہہ دیا پریاث سیون تروٹی کا صدقیا اب انہوں نے جو پریاث کیا تھا دوستو وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے لیکن اس پریاث تک جانے سے پہلے آئی زیادہ دیکھتے ہیں کہ اس تھیری کو اس صدق کو انک کی ناموں سے جانا جاتا ہے تو پہلا ہے ہمارا ادیپن انکریہ سیدھان اسے ایس آر بانڈ بھی کہتے ہیں یا ایس آر تھیری بھی کہتے ہیں سہ سمبند واد کا سیدھان بھی کہتے ہیں چین کا سمبند سیدھان بھی کہتے ہیں پرماڑو بالو کی ٹیڑا کا سیدھان اور پریاث سیون تروٹی کا سیدھان مکھی تا سب سے زیادہ فیمس یہی ہے پریاث سیون تروٹی کا سیدھان سوال بھی آپ سے یہی پوچھے گا پریاث سیون تروٹی کا سیدھان سے کہہ رہا یہاں پہ یہی زیادہ فیمس اب آئیے انہوں نے بلی پر پریوک کیا تھا تو جیسے بچے کو میں نے سمجھایا ویسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ بلی پر پریوک کیا تھا اب اس کو سمجھ جائے تھانڈ ڈائک نے آپ کو سیکھنے کے سیدھان کا پریقشہ کرنے کے لیے بلی پر پریوک کیا تھا اب تھانڈ ڈائک نے ایک بھوکی بلی کو پیجڑے میں بند کر دیا ایک پیجڑے میں بھوکی بلی کو بند کر دیا اچھا اس پیجڑے کی ایک بشیست تھا تھی بچوں کہ وہ ایک کلچ یا لیبر دبانے پر وہ کھل جاتا تھا لیکن بلی کو تو پتا نہیں کہ ہمیں یہ کلچ دبائیں گے یہ لیبر دبائیں گے تو وہ پیجڑے کھلے گا بلی کو نہیں پتا اب انہوں نے جیسے یہاں پہ لکھایا کہ کھٹ کے دبانے سے وہ کھلتا تھا اب انہوں نے مچھلی کا ایک ٹکڑا پیجڑے کے باہر رکھ دیا اب دیکھئے پیجڑے کے اندر بلی پیجڑے ایک کلچ یا لیبر دبانے سے کھلتا ہے اور اس پیجڑے کے باہر ایک مچھلی کا ٹکڑا بلی کا پسندیدہ بھوجت اب اس بلی کے سامنے جو مچھلی ہے وہ ایک سٹیملس ہے ادیپن ہے جو اس کو کوئی انوکریہ کرنے پر مجبور کرے گا اب اس ادیپن کو دیکھے وہ بلی انوکریہ کرے گی ایک کوشش کرے گی اس کو وہ کھا جائیں اب اس کو کھانے کے لیے کیا کرتی ہے بلی بار بار اس بلی کے ادیپن کے کارڑا ایک پرکریہ رحم کرتی ہے مچھلی کا ٹکڑا پراب کرنے کے لیے پیجڑے سے باہر آنے کے لیے انیک آسفن پریاس کرتے ہیں انتتہ وہ پیجڑا کھولنا سیکھ جاتی ہے اب وہ بلی بار بار اس میں کھوٹتی ہے کبھی در جاتی ہے کبھی در جاتی ہے کبھی در جاتی ہے ایک بار کیا ہوا بلی کا پیجڑا کھول گیا وہ باہر آئی کھا لیا پھر تھانڈ ڈائگ نے پھر یہی پرارم کی یہی پھر سے شروع کیا اب اس بار تھانڈ ڈائگ نے دیکھا کہ پہلے زیادہ سمجھ لگا تھا پیجڑا کھولنے میں لیکن اس بار بلی کم سمجھ میں کھول کئی بار اس کو کرنے سے تھانڈ ڈائگ نے کیا پایا کہ بلی یہ سیکھ جاتی ہے کہ اس پیجڑے کو کھولنے کے لیے ہمیں اب زیادہ دروٹی نہیں کرنا ہے اب ہمیں زیادہ کچھ اچھلگوڑ نہیں کرنا ہے سمپلی ہم اس پہ دبائیں گے یہ پیجڑا کھول جائے تو تھانڈ ڈائگ بس یہ بتانا چاہتے تھے بلی کو دیپن کو بانا تھا انکریہ کے پیچھے کیا تھا ایک سٹیملس تھا اس لئے وہ غلط کام کر رہے تھے الٹا سیدھا پریتن کر رہے تھے اور انتطا کیا ہوتا ہے وہ سیکھ جاتی ہے ٹھیک ویسے ہی اگر آپ بچے کو پڑھا رہا ہے تو آپ اس کے سامنے کو دیپن پر یہ پورسکار رکھ دیجئے کچھ چیز بتا دیجئے یا پھر کوئی لچھ دے دیجئے اس کو کوئی سپنا دکھا دیجئے تو اس کو پرابت کرنے کے لئے ہو سکتا ہے کچھ غلط کریں کچھ صحیح کریں لیکن دھیرے دھیرے ایک دن آئے گا تو اس پرکار دیپک اور پرتکریا میں سمبند ایس آر بانڈ اسٹھاپید ہو جاتا ہے جب وہ کھل گیا تو ایک سمبند استھاپید ہو گیا ہماری پرتکریاں صحیح ہو گئی اس دیپک کو پانے کے لئے اسی ایک واسطہ میں ایس آر بانڈ یا ایس آر تھیری کہتا ہے سمجھ میں آ گیا بلکل آسان سے سبدوں میں اپنے بھاسا میں آپ لکھئے گا اس کو بلکل اس لینگویج میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں ایک بھوکی بللی کو پیجڑے میں رکھ دیا اس پیجڑے کی خاصیت تھی وہ بیسیس پرکار کے لیبر دوانے سے اکھلتا ہے بللی کے سامنے رکھی مچھلی کا ٹکڑا وہ سٹیمولس یعنی اوڈیپک کا کام کرتا تھا جس کو پرات کرنے کے لئے بللی انکریائیں کرتی تھی کئی تروٹی پونڈ انکریائیں کرنے کے پسچاد یعنی کئی غلط انکریائیں کرنے کے پسچاد ایک بار بللی کا پیر اس لیبر پر دب جاتا ہے بللی اس اوڈیپک کو پرات کرتی تھی یہ پرکاریاں بار بار دوھرانے سے انتتہ وہ بللی سیکھ جاتی ہے کی کیسے پیجڑا کھلے گا اور کیسے وہ اوڈیپک کو کاپ کرے گی ارثات اس اوڈیپک یعنی کسٹیمولس اور انکریائیں اس کا ریسپانس کے بیچ میں ایک سمبندہ ستھاپیت ہو جاتا ہے اسی کو ان ایس آر سمبند کہتے ہیں اوڈیپک انکریائیں سمبند کہتے ہیں یہ ستھاپیت ہو جاتا ہے بس اتنا سمجھیں یہی بات ہو یہ ہی ان کا کیا تھا کہنے کا مطلب تھا اب پریاسیم تروٹی کے سیدھان کی بیاکیا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب کسی کام کو کرنے میں تروٹی یا بھول کرتے ہیں اور بار بار پریاس کر کے تروٹیوں کی سنکھیا کم یا سماپت کی جاتی ہے تو اسیتی میں پریاسیم تروٹی دوارہ سیکھنا کہہ رہا ہے لیکن وہ کیا کرے اگلی بار گلتی کم کرے پھر اس کے بعد اگلی بار اور گلتی کم کرے اور ایک سمجھ ایسا آئے گا جب گلتی سماپت ہو جائے گی اور وہ صحیح ادیپک وہ صحیح سیکھ جائے گا ادھگم کر جائے گا صحیح سیکھنا کہہ لاتا ہے سمجھ میں آگیا ہے بس یہی آپ سے پوچھتا ہے سوال کیا پوچھتا ہے کہ تھانڈ ڈائک کے ادھگم کے سیدھان کی بیاکیا کریے ان کے پریوبوں کا وڑل کریے کبھی کبھی آپ سے سوال یہ بھی پوچھے دے گا آپ کی تھانڈ ڈائک کے سیدھان کو آنے کی ناموں سے جانا جاتا ہے آپ اس کو لے دیجئے گا اب یہاں میں ایک اور پوائنٹ یہاں پہ اٹھ کر دیگا ادھگم کا مطلب وہ جو آپ کو کوئی کریا یہ رسپونس کرنے کے بات دے کرے تو ادھگم کیا ہے بھائی ادھگم ایک ایسا کارک ہے جو آپ کو کوئی انوکریا کرنے کے لیے مجبور کرے یا بات دے کرے انوکریا بللی کے دوارہ پہلے یہاں پہ ایک چیز یاد رکھے گا پہلے کیا تبہ یہ پہلے سٹیم لس آتا ہے اس کے پسچات انوکریا پہلے مچھلی دیکھتی ہے پھر اس کے بعد وہ آنے کیلئے کرتے ہیں اسی لئے اس کو ایس آر تھری کہتے ہیں ایک آر ایس دوسرا تھری یہاں پہ ایس آر تھری یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک چیز ضمد لیجئے کہ سکھا میں اس کی یوپی یوگیتہ کیا ہے اس بھول یہاں پہ بھول ہوگا اس بھول کے سیدھانت کی سیچک یوپی یوگیتہ کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے سکھا میں آپ کیسے استعمال کریں گے سکھا میں بھی بچے کو سب سے فائدہ یہ ہوگا کام کر کے سیکھنا یا سیدھانت ویدیارتی کو اپنے ہاں سے کام کرنے کے سیکھنے کا موقع دیتا ہے کوئی اس ویدہ کوئی اس ویدہ ٹھیک ہے اسے کٹھین اس ویدیارتیوں کو سرل سے کٹھین گیان سے اگیاد پرتکش سے اپرتکش کی اور لے جلنے کو کہیں مطلب پہلے آپ اسے آسان سوال دیجئے اس کو تھوڑا سا سیکھ جائے گا پھر اور مشکل لے جائے گی تھوڑا سا گلتی کرے گا سکھتے سکھتے مطلب آسان سے کٹھین سرل سے کٹھین پرتکش مطلب جو دکھائی دے اسے اپرتکش اور یوں سمجھلی کہ سادھار سے بھی اس طریقے سے آپ بچے کو کرنے کے ساتھ لکش کے اندیت ہر قریہ میں ایک لکش ہے اور منوسیٰ اس لکش کی پرابتی کے لیے پریاس کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا سکھچہ میں اوپی ہوئے ہیں کچھ اور پوائنٹ ہوگا دیکھ لیں گے اور ایک اور پوائنٹ جو پچھلی بار آپ سے پوچھتا اس کو بھی میں بتاؤں گا وہ بہت important کئی بار پوچھتا سوا ادھیکار مطلب اس سدھانت کے انصار اپنے آپ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے ان کے پریاس سے پہلے تروٹیاں ہوتی ہے لیکن دیوید دلے ان کی کمیاں ہونے لگتی ہے جو ان کی تروٹی تھی ان کی کمیاں ہونے لگتی ہے اچھا اس سے ایک اور فائدہ نہیں لگتا ہے کہ ماننے جو بچہ جتنا زیادہ پریاس کرے گا جتنا ایکسرائز کرے گا اتنا جلدی سیکھ جائے گا میت کے لیے یہ زیادہ اپی ہوگی ہے میت کے لیے یا پھر سائنس کے لیے یا پھر ان چیزوں کے لیے یہ زیادہ اپی ہوگی یا پھر بھاسا سیکھنے میں جتنا پریاس کرے گا جتنا پریاس کرے گا اتنا جلدی سیکھ جائے گا ابھیاس کے دوارہ سیکھنا وہی بات ہے یہ بات پرسید ہے کہ ابھیاس بیکتی کو ایک اُسر بنا دیتا ہے ابھیاس کے مادیم سے سیکھچا بالک کو جیادہ سے جیادہ سیکھچا دے سکتے سوچ بھوچ دوبارہ سیکھنے کا پریوگ اب آپ کو لکش کو پراب کرنا ہے تھوڑا سا سوچ بھوچ بھی تو لگے گا سوچ بھوچ دوبارہ سیکھنے کے پرکریاں میں پریاس ایم بھول بھی دی سماویس ہوتا ہے اس کے بینا سوچ بھوچ کا پریوگ نہیں ہو سکتا تو یہ ہو گئی بات سکھچا میں اس کا کیا اپی ہوگے کیا اس کا فائدہ ہے سکھچا میں اس کو کیسے سیکھیں گے تین پوائنٹ اور ہیں اس میں دیکھ لیتے ہیں کاؤسل کا بھکاس اب بچہ جب خود سے کر کے سیکھے گا تو اس کے اندر ایک سکلز ڈیولپ ہوگی کیونکہ دیکھئے اس کا اگزامپل بس یہ جب مند دیجئے کہ سائیکل چلانا ایک بچہ جب سائیکل چلاتا ہے تو سورو میں کتنا گرتا ہے ادھر گرے گا ادھر گرے گا لیکن گلتی کرتے کرتے ایک بار سیکھ جائے گا اور جب وہ سیکھ جائے گا تو وہ اس کی سکلز بن جائے گی سومنگ میں بچہ پہلے تھوڑا سا گلتی کرتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے بڑے تلاب میں اس کو ڈال دیجئے جاؤ گلتی کرو اس کو پتا چلے گا اس صبح اٹھے ہی نا تلاب میں چلا گیا تو اس کو وہاں پہ آپ سہائیتہ کریں گے تو سائیکل چلانا ہے بیس اگزامپل پہلے گرتا ہے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سیکھ جاتا ہے اس سیدھان کے دوارہ چھاتر میں ان کے کاؤسل کا وکاس کیا جاتا ہے ادھاراڑ کیلئے ڈانس گانا سنگیت سیکھنا ٹائپ کرنا ہی تیاد ان سب میں بلتی گلتی گلتی کرتا ہے اور ان کے اندرے کوسل ڈیبلپ ہو جاتا ہے اچھی آدودو کا وکاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ویجیانک آدھار ہے کیونکہ یہ ایک منو ویجیانک کے دورہ سیدھ کیا گیا ہے تو پریاستو سیدھ کیا ہے ایک منو ویجیانک آدھار ہے یہاں تک بات سمجھ میں آکا چلی اب بس اسی کو اپنے سبتوں میں لکھئے گا تین پوائنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے وہ پوائنٹ ہے دوستو تطپرسہ کا نیم ابھیاز کا نیم اور پربھاو کا نیم یہ واسطہ میں ہے کیا تھانڈ ڈائگ نے عدیگم کے سیدھان کے آدھار پر کچھ نیم بتائیں دو نیم بتائیں پہلا پرمخ نیم کہتے ہیں اور دوسرا کو کہتے ہیں گوڑ نیم پرائمری لاؤ اور سیکنڈری لاؤ اس میں پرائمری لاؤ زیادہ سوال یہ پوچھ جاتا ہے کہ پرمخ نیموں کی بیاکیا کریے اگر سوال نہ بھی پوچھیں لاغ میں تھانڈ ڈائگ پوچھ دیتے ہیں تو آپ کو ان نیموں کی بیاکیا کرنیے اور نیم میں کچھ نہیں بس نیم میں آپ اتنا یاد رکھئے کہ پہلا ہے تتپرتہ کا نیم یعنی کی ریڈی نیز دوسرا ابھیاس کا نیم تیسرا پرباؤ کا ہی ہے اب ریڈی نیز کا مطلب تتپرتہ کا نیم کیا ہے یہ تتپرتہ کا نیم کا مطلب یہ ہے دوستو کہ مان لیجئے بلی اگر اس مچھلی کو پرابت کرنے کے لیے کھانے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پھر وہ پریاس ہی نہیں کرے گی پریاس نہیں کرے گی روٹی نہیں کرے گی ایرر نہیں کرے گی اور سکھے گی نہیں تو سب سے پہلا نیم یہاں پہ آتا ہے وہ ہے پریاس کا نیم مطلب جب کوئی ویکتی ادھگم کرنے کے لیے تتپر ہوتا ہے ارثات کار کرنے کی عدت ہوتی ہے عادت ہوتی ہے یا پھر اچھا ہوتی ہے تب ہی اسے سکھایا جا سکتا ہے تتپر ہونے پر ہی ویکتی کو ادھگم کرنے کے لیے میں سنتوشتی ہوتی ہے کچھا سکھڑ میں یہ نیم اتی مہتپوڑ ہے جب دیارتی سکھنے کے لیے تتپر ہو تب ہی اسے سکھایا جا سکتا ہے اتوان نہیں سکھایا جا سکتا مطلب ریڈی تو ہو بچہ پڑھنے کے لیے اسے نیچے ادھار دیا گیا جیسے بللی بھوکھی نہ ہوتی تو اسے اپنے بھوجن کے سامنے رکھا ہوا دکھائی نہ دیتا تو آپ کرنے کی کوشیس نہ کرتی اور پھر وہ نہیں سکھتی کہ پیجڑا کیسے کھولتے ہیں تو تتپرتہ کا نیم دوسرا نیم کیا ہو سکتا ہے دوسرا نیم ہو سکتا ہے ابھیاس کا نیم مان لیجی ایک بار میں بللی سے پیجڑا نہیں کھولا وہ دوبارہ ابھیاس ہی نہیں کرے گی تو جب ابھیاس نہیں کرے گی تو نہیں سکھے گی تو آپ کے ویلیڈ میں اس کو رکھنے کی ایک وجہ ہے دیکھئے یوں ہی نہیں یہ آپ کے سلیبرز میں جوڑا ہے کوئی تو ہے مقصد کوئی وجہ ہے مسکل نہیں ہے یہ آپ کو سمجھانا دل میرا چاہے اگزام میں آئے اچھے سے لکھ کے آپ آجانا بس کرو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک ایکسرسائز میں کیوں رکھا گیا آپ کے سلیبرز میں کیوں رکھا گیا اس لیے کہ جب آپ ایک تیچر بنیں گے تو بچوں کو ابھیاس کرنے پر بل دیں گے اس کو موقع دیں گے جیسے سے زیادہ ایکسرسائز کریں وہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں ٹھیک ہے تب ہی تو وہ سیکھے گا تو ثونڈائی کے انسار جب کسی پرتیو کی پooprovیرتی کرے کسی کریا کی پooprovیرتی کرے ابھیاس کیا جاتا ہے تو انوبندن دھر ہوتا ہے اور ابھیاس کے ابھاؤں میں انوبندن نربل ہوتا ہے مطلب کمزور ہوجاتا ہے وہ سیکھنے کی جسٹیدھی مجبوتی کمزور ہو جاتا ہے اٹحت ابھیاس کے ابھاؤں میں ڈیپن ورنکریہ انوبندت نربل ہو جاتا ہے کچھا سکھڑ میں ابھیاس میں نیم اتی مہترپون ہے گڑیت بیاکرا دی ابھیاس کو بھلی باتی سیکھا جا سکتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ جس بچے کو سیکھنے اسے ابھیاس کرائیے ابھیاس کرتے ہی کیا ہو سکتا ہے سیکھ سکتے ہیں پریکٹس میکس مینز این ومنز پرفیکٹ ٹھیک ہے کرت کرت پریاس سفل چڑھ مٹی ہو جان چلو آگے آگے دیکھتے تیسرا نیم کیا ہے دوستو پرمکھ نیم میں پربھاو کا نیم پربھاو کا نیم کا مطلب دوستو دیپن جو آپ کا ہے سٹیملس ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس کا پربھاو ودیارتی پر پڑے اب مانیجے مچھلی کے جگہ پہ اگر بلی کے سامنے ہم کوئی گھاس کا ٹکڑا رکھ دیتے اسے کیا پربھاو پڑتا ہے وہ تو پرتکیہ ہی نہیں کرتی تو اسی لئے تھوانڈائی کا ماننا ہے کہ جب کسی جو دیپن کی پرتی انکریہ پردست ہوتی ہے تو اسے سنتوس ملتا ہے تو آدھیگم پربھاوکاری ہوتا ہے اس انکریہ کو پونہ پونہ کرنے کا پریت کی آتا ہے کہ تو یادی کوئی انکریہ دکھت ہوتی ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے یا یادی اپراک تو پربھاو کا نیم کا مطلب تو تو دیپک کا پربھاو پڑے اور اسے تھوڑا سا فائدہ ہو اسے اچھا لگے کہ ہاں کچھ کر رہے تو یہ تین دوستو پرمخ نیم ہے اس کے علاوہ جو دوسرا تو سیکنٹری لو تھا جو گوڑ نیم تھا اس کے پانچ پوائنٹ ہیں پوائنٹ کو یاد دکھ لیجئے اتنا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اگزام پیپر ہے کوئی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی میرا میڈیو کے میں بیٹھ کے بنا رہا اور ایک گھنٹے میں پورا ایک ہی کوششن نہیں تو بس اس کو دیکھ لیجئے پہلا دوستو بہو ویدیا نکریہ کا نیم ملٹیپل ریسپونس کریں مائنڈ سیٹ ہو بچے کا کرنے کا مائنڈ سیٹ ہو اور دوستو پارسیل ایکٹیوٹیز ہو انترکتی ہو اور اسیمیلیشن سہچارے کا نیم ہو دوستو کچھ سمبند بنے کچھ کام کرے اس کا کچھ اثر ہو سہچارے پریورتن کا نیم مطلب law of associative shifting مطلب ایک قریہ اگر اس سے غلط ہو تو وہ دوسری قریہ کرنے کی کوشش کریں ایسا نہیں کہ پاس جو غلط قریہ ہے وہ ہی کرتی رہے جب آپ کسی بچے کو بھی سکھا رہے تو law of associative shifting کا مطلب جو آپ گلتی ہو کے اس کو چھوڑ کے دوسرا پریورتن کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے سو اس پرکار سے دوستو تھانڈ ڈائی کا یہ نیم سماعت ہوتا ہے میں آسا کرتا ہوں کہ آپ اس کو آسانی سے لگ سکتے ہیں تھانڈ ڈائی میں آپ نے کیا پڑھا تھانڈ ڈائی کے نیم تھا پریورتن کا سیتھان اس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی ڈیپک دیکھ کے ہی کوئی ویکتی منو سے اس پر انکریہ کرتا ہے اور اسی کے بعد وہ سمبندہ ستھاپیت کرتے سیکھتا ہے اور اس میں آپ نے ان کے بللی کیے گئے پریوگ دے گئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ تین جو انہوں نے پرمکھ نیم بتائے تھے وہ تھا ریڈینیس تتپڑھتہ کا نیم پربھاؤ کا نیم ابھیاس کا نیم ریڈینیس ایکسسائیز اور ایفیکٹ یہ تین نیم تھے جس کے آدھار پہ کوئی بچہ آدھگم کرتا ہے کوئی بچہ سیکھتا ہے تو سمجھ میں آگئے آپ کو ایکزام میں پوچھے گا تو لکھ لیں گے بلکل لکھ لیں گے کیونکہ مشکل نہیں ہے آپ کو سمجھائے نا آپ ضرور لکھ کے آ جانا تو چلیے اب ہم شروع کریں گے اگلا پوائنٹ کیا ہے پاولو پاولو کو جانیں گے کہ ان کا ساسطری انوبندھن کا سیتھان یعنی کی کلاسیکل کنڈیشننگ تھیری کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک سب دھاتا ہے انوبندھن کا سیتھان سمبند سیاستہ پید ہے اور تھانڈ اگر یہ پریوک کیا سوری پاولو ان کا نام تھا پاولو پاولو نے اس کا پریوک کس پہ کیا تھا کتے پہ کیا تھا اور ایک گھنٹی کے ساتھ اس پہ پریوک کیا تھا اب آئیے دارہ سمجھتے ہیں کہ پاولو نے یہ پریوک کیا تھا تو تھوڑا سمجھا جاتے پاولو کے جو ہم لوگ پری ہوا انیس سو چار میں اس کے لئے انہیں نوبل پروسکار بھی دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ نوبل پروسکار بیچے تا بھی اچھا تو پاولو نے اپنے پر سیکھنے کے سیتھان کا آدھار انوبندھن کو مانا انوبندھن ایک ایسی پرکریا ہے جس کے دوارہ سٹیملس تتھا انکریا ریسپونس کی بیچ میں ایک سہچر یا ایک ایسوسییشن استعافیت ہوتا ہے پاولو کے سیکھنے کہ یہاں پہ بھی ایک انوبندھن ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک سمبندہ ستھاپیت ہوتا تھا تو یہاں پہ دوستو ان کا تھوڑا سا الگ ہے وہ پریکٹیکل دیکھ لیں گے ابھی سمجھ میں آ جائے گا انہوں نے پاولو نے کتے پہ پریوک کیا تھا وہ کیا پریوک کیا تھا اس کو دیکھئے تو کتے پہ انہوں نے پریوک کیا تھا انہوں نے پہلے ایک کام کیا ایک کتے کو ایک بڑھیا سی لیب کے اندر انہوں نے ایسے سٹ کر دیا ایسے سٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے ایسے اندر جیف کے پاس انہوں نے ایک پائپ لگا کے ایک بیکر میں اس کو سٹ کر دیا اب پاولو کیا کرتے تھے جب بھی کتے کو کھانا دیتے تھے تو بھائی جاہر سی بات ہے کتے کو جب ہم کھانا دیں گے تو اس کا سلائیوہ یعنی کہ اس کا لار نکلے گا اور وہ اسٹور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پاولو نے کتے کو کھانا دیا اس کا لار نکلا وہاں پہ سٹور ہو گیا اچھی بات ہے پھر انہوں نے کھانا دیا اس کا لار نکلا سٹور گیا اب وہ ایک دن کتے کے سامنے وہ گھنٹی بجا رہا تھا اب یہ بتائی کہ گھنٹی بجانے سے اس کا لار نکلے گا سلاہیوہ نکلے گا نہیں نکلے گا تو جب میں گھنٹی بجانے سے کتے کو کیا بتا چلتا کہ گھنٹی بجانے سے گیا تو وہ کچھ نہیں نورمل کھڑا تھا اب پاولو نے کیا کیا جب اس کو کھانا دیتے نا کھانا دینے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بجاتے مطلب پہلے گھنٹی بجاتے پھر اس کو کھانا دیتے گھنٹی بجاتے پھر اس کو کھانا دیتے تو گھنٹی بجاتے کھانا دیتے تو وہ کھانا کو دیکھ کے اس کا سلائیوہ اس کا نکلتا جاتا تھا دھیرے دھیرے کیا کیا گھنٹی بجانے کے بعد کھانا دینے کی سمائے تھوڑا سا بڑھا تو جیسے ہی گھنٹی بجتی تھی تو کتے کو لگتا تھا کہ اس کو کھانا ملنے والا ہے اس کا سلائیوہ اس کا لار باہر آنے لگتا تھا پھر اگلے دن بھی گھنٹی بجانے کے تھوڑا اور لیٹ کے بعد انہوں نے کھانا دیا اور ایسے ہی کرتے کرتے ایک بار کیا ہوا یا پھر ایک سمائے ایسا آیا کہ وہ کھانا کو دینا ہی بند کر دیا جب بھی وہ گھنٹی بجاتے تو اس کا وہاں سے سلائیوہ یعنی لار نکلنے لگتا تھا تو پاولو نے یہ کہا کہ کھانے کے ساتھ ایک اس کے ادیپن کے ساتھ ایک سٹیملس کے ساتھ میں نے کوئی نئی چیز سیکھنے والی چیز کری تو وہ اس کھانے کو جوڑ کے اس سے اس کا سلائیوہ نکلنے لگا اس کا لار نکلنے لگا تو وہ گھنٹی کے آواز پر وہ حرکت کرنے لگا اچھا اس سے پہلے کہ ہم تھیری پہ جائیں میں آپ کو یہ تھوڑا سا پریکٹیکل اگزامپل سمجھا دیتا ہوں جیسے مانگے یہ کوئی بچہ ہے اس بچے کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنا سکول ڈریس یا پھر شوز یا پھر اپنے کپڑے ایدھر ایدھر فیک دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے کہیں دیکھا تھا تو ایک بچہ تھا جو اپنا کیا کرتا تھا وہ شرٹ یا پھر سکول ڈریس کھیں فیک دیتا تھا جھوٹا فیک دیتا تھا تو جب بھی اسکول سے آئے اس کی ممی کیا کرتا تھا اس کی ممی کہتا تھا کہ بیٹا جلدی سے پہ رہاں دھولو اچھے سے اور کپڑے صحیح چاہ کر ٹانگ دو پھر میں تمہیں چوکلیٹ دیتی ہوں ٹھیک ہے پھر ہم ساتھ بیٹھ کے چوکلیٹ کھاتے ہیں تو بچہ آئے اسکول سے فٹا فٹس اپنا شرٹ ٹانگ دیا اپنے جوتا ہوتا سٹ کر دیا ہاتھ ہو دھو کے آکے بیٹھ کے چوکلیٹ کھانا شروع کرتے ہیں پھر اگلے دن وہ اسکول سے آئے پھر ممی نے یہی کہا تو اسکول سے آتا اپنے فٹا فٹسے رکھ دیتا اس کو چوکلیٹ کھانا پسند تھا وہ دونوں بیٹھ کے ساتھ میں چوکلیٹ کھاتے تھے پھر انہوں نے کیا کیا دھیرے دھیرے چوکلیٹ کو دیلے کرتے رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کی عادت یہ بن گئی تھی وہ جب بھی اسکول سے آتا تو اب چوکلیٹ ملے یا نہ ملے اسکی یہ عادت بن گئی وہ سیکھ گیا جب بھی اسکول سے آتا تو پہلا کام یہی کرتا یہ شرٹ وڈ اپنا ٹھیک سے رکھ دیتا جوٹا ہوتا ٹھیک سے ہاتھ و دو کے پیٹھ جاتا پھر کوئی کام کرتا تو دھیرے دھیرے اسکی جو چوکلیٹ والی پرویدی تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ یہ عادت یہاں پہ سیکھ گیا پاولو نے سیم یہی کام کتے کے ساتھ کیا تھا کتے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پہلے کھانا دیا پھر اس کے ساتھ گھنٹی بجائی گھنٹی کے بعد کھانا 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 دھیرے دھیرے کھانے کو ختم کر دیا اور کبھر گھنٹی بجانے کے اس کا صلاحیٰ والی کتے تو اسی پرکار سے وہ بچہ بھی وہ سب سیکھ گیا تو یہی پاولو نے سیکھنے کے ستھان کے بارے میں بتایا اب کیا بتایا درہ تھیری دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں پاولو نے سوہبھاوک اردیپن کو درسانے کے لیے یہ کتے کا پریوب کیا اور اس جس میں بھوکے کتے کو ایک دھوانی نیانترک پدیو سالہ میں ایک ویسے سوپ کرل کے سہارے سے کھڑا کر دیا کتے کے سامنے بھوجن لائے جاتا اور چونکہ کتہ بھوکا تھا اس لیے بھوجن کو دیکھ کر اس کے موں سے لار آ جاتا تھا بھوجن دیکھ کے کتے کے موں سے لار آ گیا تو یہ لار آنا کیا ہو گیا سوہبھاوک کریا ہو گئی یہ بھوکا تھا اس کے سامنے کھانا آیا تو لار نکل گیا یہ اس کے سوہبھاوک کریا ہو گئی کچھ پریاسوں کے بعد بھوجن دینے سے پہلے گھنٹی بجائی آتی تھی وہ پرکریا کچھ دینوں تک دہرائی گئی تتہ دیکھا گیا کہ بینہ بھوجن آئے ہی ماتر گھنٹی کی آواز کی پر کتے کا لار نکلنا سر ہو گیا تو کتے کو یہ لگنے لگا کہ اب گھنٹی بجی ہے کتے نے گھنٹی کی آواز پر لار کا سراؤ کرنے کی انکریہ کو سیڑھ لیا تھا وہ سیڑھ لیا تھا کہ گھنٹی کی آواز پر ہمیں کیا کرنا ہے اس کا لار نکالنا ہے تو اس کے انسار گھنٹی کی آواز تتہا لار کا سراؤ کے بیچ ایک نیا سہچہ ریکائم ہو گیا جسے ہم انوبندن کی سنگیہ دی گئی ہے یہی انہوں نے پریوں کیا تھا اور اسی کو آپ کو آسان سکتوں میں لکھ لیتا ہے اب پاولو کو کہا پہ سیکھنے کی اس قری communicate سے انوبندت سہج قریہ کہا انوبندت سہج قریہ کہا اور آج کے منوبک گھیان ہے اس سے ساستریہ انوبندن کہتے ہیں اسی قریہ کو کہتے ہیں ساستریہ انوبندن اس میں اور تھانڈ ڈائیگ میں کیا فرق تھا تھانڈ ڈائیگ میں فرق یہ تھا کہ بلی یہ سیکھی تھی کہ مچھلی کو پراب کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ ہمارا ادیپن کچھ اور تھا ادیپن تو ان کا بھوجن تھا لیکن سمبند کس سے اسطحفیت ہو گیا سمبند کسی اور چیز سے اسطحفیت ہو اس سدھانت کے انصار سیکھنے کے لیے ادیپک کا ہونا آوستک نہیں ہوتا انوبندت ادیپک کے پرتی بھی انکریہ ہوتی ہے اور اپنے صحیح ارثوں میں انوبندت ادیپک کے پرتی جو انکریہ ہوتی ہے وہی سیکھنا ہوتا تھا مطلق اس کے انصار کی کوئی ضروری نہیں ہے کیا ہمیشہ جو آپ کا سٹیملس ہو جو اتی پر وہ موجود رہے اس سے سمبندت بھی کوئی چیز ہوگی تو اس سے سمبندت اسطحفیت کرنے کو بھی سیکھا جا سکتا ہے انہوں نے یہ پرتی کریہ دیتی یہ ان کا صدحان دیا تھا چیک ہے اب آئیے ذرا یہ ان کا چارٹ ہو گیا چارٹ میں آپ نے دیکھا پہلے بھوجن دیا تو لار نکلنا سوہبھاوک کریا ہے اس کے لیے انکریہ ہوئی بھوجن پلس گھنٹی دوستو لار کا نکلنا آسوہبھاوک کریا ہے کیونکہ گھنٹی کے ساتھ کیوں لار نکلے گا اور انتطا کے بار گھنٹی بجانے پر آسوہبھاوک انکریہ ہوئی اور وہ اس کی سوہبھاوک کریا بن گئی ہمیشہ سے گھنٹی کے بعد وہ لار نکلتا تھا یہ انہوں نے ایسے ایکویشن کے مادے ہم سے سمجھایا اب اس کا سکھا میں کیا استعمال ہے وہ پوائنٹ دیکھ کے پھر اس ویڈیو کو ہم سماپ کریں گے کیونکہ آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کافی زیادہ ہو گیا لیکن دیکھئے ایسے ڈیسکس کرتے آرام سے پڑھتے ہو چلیں گے میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں اگزام سے پہلے آپ کا سلیبس کمپلیٹ کرا دوں گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اب سکھا میں اس کو دیکھ لیتے ہیں دوستو سیچک کیا مہتو ہے انکولت انکریہ کا یہ سدھانت ویہوار پر آدھاریت ہے اس آدھار پر وارسن مہودے نے کہا تھا وارسن مہودے نے کیا کہا تھا دھیان سے سنیے گا کہ مجھے کوئی بھی بچہ دے دو میں اسے جیسا چاہوں ویسا بنا سکتا ہوں سکھا کے چھتر میں پاولا مہودے کے سدھانت کو سیچک مہتو نملکیت بندو پر آدھاریت ہے وارسن نے کہا تھا کہ مجھے کوئی بھی بچہ دے دو میں اسے جیسا چھاؤں گا ویسا بنا دوں گا کیونکہ انہیں وہ کلا کلا بتا تھا انہیں وہ آرٹ بتا تھا کہ وہ کیسے بچے کو سمجھانا ہے کیسے بنانا ہے اسی لئے تو یہ ٹیچر کو بتایا جا رہا ہے اور میرا ہمیشہ سے سمبان رہا ہے بیڈ ویدھیارتیوں کو کیونکہ یہ بات یہ یاد رکھی گا کہ جو بیڈ والے بچے ہوتے وہ آج کے ویدھیارتی ہیں اور کل کے سکھک ہیں تو آپ کی بیہیوئر آپ کی بڑھتا ہوا بھی کل کے سکھک کی طرح ہونا چاہیے آپ آج کے بھلے بھی دیارتی ہیں لیکن کل کے سکھک ہیں سکھکا ہے ادھیاپکا ادھیاپکا ہے تو بڑا سممان ہے میرا آپ سبھی کے لئے چلی تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کچھ کچھ سیدھان دیکھ لیتے ہیں اس سیدھان کے انسار کوئی پرادی تب سیکھتا ہے جب وہ کریاسیل ہوتا ہے بات وہی ہے جب ریڈینیس ہوتا ہے جب تدپر ہوتا ہے کوئی کریاسیل ہوتا ہے تب اس سیدھانت اچھی عادتوں کی نرمانے میں بھری عادتوں بدلنے میں سہائق ہوتا ہے میں نے بتایا ہے وہ بچے کا ایکزامبل کوئی بھری عادت ہے تو اس کو اچھی عادت میں کیسے بدل سکتے ہیں انوبندن کرا کے آپ بدل سکتے ہیں چیک ہے مانسک روپ سے آسوست بالکوں کو آسانوگ آتما روپ سے استھر بالکوں کا علاج کیسے انوبندن پر ایک کریاسے کیا جا سکتا ہے مطلب کیسے اس کی عادت پر ہوتا ہے تو یہ ساتھ چیز ہے بھائی سمبندیت کسی بچے کو اگر کہیں سے ڈر لگ رہا ہے کسی چیز سے ڈر ہے تو اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ڈر ہے نہیں سمجھاؤں جا کے تو بھائی سمبندیت روگیو کا اپچار ادھیک سفلتہ پر ہوتا کیا آپ نے بتایا ہے کہ پاولو کون دے دوستو یہ ڈائیجیسن سسٹم پر کام کرنے والے اس کے لئے ان کو کیا ملی تھی جو بر پوریسکار بھیجے یا سدھان سمبند سدھان پر بل دیتا ہے جس کا لکش بھالکوں کو صحصہ دیتے سمیح اٹھایا جا سکتا ہے لکش بالکوں کو اٹھا اس کے لکش کو بڑھایا جا سکتا ہے сدھان کریا کی پون glucورتی پر بل دیتا ہے ریپٹیشن پر بل دیتا ہے ایکسسائز پر بل دیتا ہے ایک سکھا کو پڑھاتے سمیح پون glucورتی پر بھی دھیان دینا چاہیئے صدحانت کا انصار بچوں میں اکھر ونیا سے انگوڑ سکھڑ کا وکاس کیا جا سکتا ہے اس صدحانت کا انصار ابھیاس پر ادھک بل دیا جانا آوستیت ہے تو یہ ہو گئے دوستو پاولو کے بارے میں آپ نے پاولو کے بارے میں کیا سیکھا پاولو کے بارے میں یہی سیکھا کہ پاولو نے کیا کہا تھا اگر کسی بچے کو سکھانا ہے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ سٹیملس وہاں پر ادیپن رہے اس ادیپن سے کوئی تیسرا چیز اگر آپ جوڑ کے بھی بتا دیتے ہیں تو وہ اچھا سیر جائے گا اسی کو انہوں نے انوبندن صدحانت کا تھا ساستری انوبندن صدحانت پاولو نے کہا تھا ایک بار پھر سے اس کو سمجھئے پڑھئے اپنے صدحوں میں لکھئے کوئی بھی دوستو کوئی بھی ایز ایٹیس نہیں لکھ پائے گا نہ میں نہ آپ نہ کوئی بھی اسی لئے ہم کو اپنے صدحوں میں لکھنا ہے کیا لکھنا ہے پہلے تو پریکٹیکل تو سمجھ گئے آپ کیسے پاولو نے پہلے کھانا دیا کھانا دیا پھر اس کے بعد کھانا دینے سے پہلے گھنٹی بجاتے لگے اور آنتتہ یہ ہوا کہ وہ جو کتے کا لائیوہ نکلنا تھا لار نکلنا تھا اس کا کیونک گھنٹی سے انوبندن استعپیت ہو گیا اب ماتر گھنٹی بجانے سے ہی وہ لار نکلنے لگا یعنی کہ وہ سیکھ گیا کہ گھنٹی بجانے سے ہی وہ وہ سیکھا نہیں وہ اس کی دماغ کو ہی بدل دیا گیا وہ سیکھا نہیں اسے خود نہیں پتا چلا اس کے دماغ کو ہی بدل دیا گیا اسی لیے اس کا سکھا میں کیا پڑی ہو گئے بری آدتوں کا اچھی آدتوں میں بدلنا بچے کا کہیں ڈر ہے بھے ہے تو اس کو ہٹا دینا ٹھیک ہے اس کو پریاس کرانا اس سکھانا تو اس کا سکھا میں پڑی ہو گئے بس یہی ساری چیزیں ہیں دوستو کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن ایمپورٹنٹ جرور ہے اکثر سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے میں آسا کرتا ہوں کہ اگر آپ سے اگزام میں پوچھتا ہے تو آپ آسانی سے اس کو لکھ لیں گے باقی ایک اور کام کر دی جیگا جاتے جاتے کمنٹ میں آپ اپنی رائے پرتکریاں دے دی جیگا کہ یہ دونوں ٹوپک سمجھ میں آیا کیا کیا سا لگا پڑھانے کا ناری کا ٹوپک کیسا لگا آپ کو اپنے قیمتی وقت اور اپنے کپنی سمیہ دینے کے لیے آپ سبی کا سکریہ لیکن پلیز یار کمنٹ میں آپ ضرور ہمیں بتائیے گا کیونکہ آپ کا کمنٹ پڑھ کے مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے مجھے بڑی پسندتہ ہوتی ہے کہ چلو آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں تو کمنٹ ضرور کر دی جیگا لائک کر دی جیگا اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دی جیگا کیونکہ ایک چھوٹا سا پریوار ہے اور بڑا پریوار ہوگا اور اچھا ہوگا جیادہ لوگ جھوڑیں گے جیادہ تک فائدہ ہوگا تو آپ اپنے کالیج گروپ میں ڈیریکٹ مہیں شیئر کر دی جی اور ان سے بھی کہیے اگلے تین کو شیئر کریں ان سے بھی کہیے اگلے تین کو شیئر کریں کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو گیانک باٹنے سے بڑھتا ہے باٹیے نگی کمائیے خوش رہیے اس ویڈیو میں فیل آئیتنا ہے دوستو کمینٹ کو اپنی رائے جرور دیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں انہیں ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خوب خیال رکھیں جہین جہ بھارت